ساہز سرکار گورکپور سے ابھی تک دلی کے لیے پانچ ممبئی کے لیے دو اور کولکاتا ہیدر آباد لکھنو پریاغ راج کے لیے روزانہ ایک ایک سمیت کل گیارہ ویمان اڑان بھرتے ہیں اب ان سیواؤں کے شروع ہونے کے بعد گورکپور سے اڑان بھرنے والے ویمان کی سنخیہ پندرہ ہو جائے گی تو ویمانوں کی سنخیہ بڑھائی گئی ہے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا جا رہا ہے سرکار بنتے ہی دوسرے دنی یہ بڑی سوگات دی گئی ہے گورکپور کو آپ کو بتا دے کی جس رہا پہلے گورکپور سے ابھی تک دلی کے لیے پانچ سب سے زیادہ اور اس کے بعد ممبئی کے لیے دو کولکاتا ہیدر آباد لکھنو اور ساتھ ہی ساتھ پریاغ راج کے لیے روزانہ ایک ایک ہوای اڑانے چلتی تھی کی کل گیارہ ویمان اڑتے تھے اڑان بھرتے تھے اور اب ان سیواؤں کے شروع ہونے کے بعد گورکپور سے اڑان بھڑنے والے ویمان کے سنخیہ پندرہ ہو جائے گی یعنی کی چار ویمان اور بڑھائے گئے ہیں یاتریوں کی سبیدہ کے لیے یہ بڑا فیصلہ لیا گیا ہے گورکپور سے بارار سی جو آنا اب آسان ہوگا پوروانچل کو سیم یوگی نے بڑا توفہ دیا ہے گورکپور کے لیے خاصل سے یہ بڑا توفہ ہے ویمان کی جو سویدہ دی گئی ہے اس سے یاترہ اور سگم ہو جائے گی تو حالانکہ اپنے منیفیسٹوں میں کئی باتیں جاری کی گئی تھے کئی دعوے وادے کیے گئے تھے اور اب ایک اور سوگات دی گئی ہے کمان سمالتے ہی راجی کی کمان سمالتے ہی دوسرا جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ سب سے بڑا فیصلہ کیا گیا ہے سب سے بڑا توفہ دیا گیا ہے گورکپور کو جہاں ویمانوں کی سنخیہ کو بڑھا دیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ بڑی سوگات دی ہے اس سے یوگی آدھتنات نے آج جس طرح سے اعلان کیا تھا اور اب وہ پورا بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنے منیفیسٹوں اپنے دعوے وادوں کو پوری کنڈے کی پوری کوشش میں لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں جیسے ہی کمان سمالی بڑے بڑے فیصلہ لے ہو ساتھی باتکوں کا دور چل رہا ہے اتا پردیش کی یوگی سرکار نے چناؤں سے پہلے گورکپور کو توفہ دینے کا وعدہ کیا تھا وہیں اب سرکار بننے کے بعد اسے پورا کرنے جا رہی ہے اس خبر پہ ہمارے سے زدباد چیت کے لیے اس مدتہ ہیوانشو جڑ چکے ہیں گورکپور سے ہمارشو دعوے وادے کافی کیے گئے تھے گورکپور کی جنتہ کو بھی کئی دعوے وادے دیئے گئے تھے اور اب انہیں پورا کرنا بھی شروع کر دیا گیا ہے جس طرح سے ویمانوں کی سنخیہ بڑھائی گئی ہے پوروانچل کو یہ بڑی سوگات دی گئی ہے کس طرح دیکھ رہے ہیں باہت بڑا توقعہ جائے گا سمجھے کی بچت ہوگی اور کون کون سی سوویدہ ملے گی جنتا کو ہماتھ تو گورکپور سے ورانسی کولکاتا لکھنو سب ہی جگہ جانے کے لیے جنتا کو سگمتہ ملنے والی ہے آپ کو بتا دے کہ جس طرح سے فلائٹس سب سے زیادہ فلائٹس لے جاتی گورکپور سے اور اب ان فلائٹس میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے اور باقی جگہ کے لیے ایک ایک فلائٹ جاتی ہے کول گیارہ اڑانے بھڑتی تھی اب بھی گورکپور سے ویمان اور اب ان کی سنکھیہ پندرہ کر دی گئی ہے انہیں بڑھا دیا گیا ہے تو جنتا کو اور سوویدہ ملے گی آپ کو بتا دے کہ جس طرح سے ہوای یاتراؤں میں بڑھ ہوتری کی گئی ہے تو اس سے سمیہ کی تو بچہ تو ہوگی ہی ساتھ ہی اور بھی انہیں سبیدہائیں ملنے والی ہیں ہمارسہ تر سمدھ آتا ہمانشو جڑے ہوئے ہیں ہمانشو جس طرح سے یہ بڑی سوگات دی گئی ہے اور جنتا کو اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے کئی سوگاتوں کی بات کئی گئی تھی اور کون کون سی سوگاتیں جو کی جنتا کو ملنے والی ہیں دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ گوراکپور سے بنارسی کی دوری مہج 210 کلومیٹر دور ہے لیکن اس کو پورا کرنے میں سات سے آٹھ گھنٹے کا سمائے لگتا ہے کیونکہ مارگ یہاں پہ صحیح نہیں ہے اور لیند بن رہے ہیں اس کے علاوہ گوراکپور کی جنتا کو پروانچال ایکسپریس پہ جو ملنا ہے جس کے جو ہے جیواریا سے ہوتے ہوئے بنارسی بلیا اس کو جوڑنا ہے یہ بھی ابھی یوجنائی چل رہی ہے ابھی کاری رات ہیں پینڈنگ میں ہے جس کے لئے جمین اگریت کے لئے آ رہی ہے بہت ساری ایسی یوجنائی بھی ہے ہیمانشیو جو کی پانچ سالوں میں پوری نہیں کر پائی یوگی سرکار دو سال تو کورونا میں بھی بیٹھ گئے تو آنے والے پانچ سالوں کا انتظار تھا یوگی سرکار کو کی جنتا موقع دے اور ہم وہ کام پورے کریں گے اور کون کون سے سکارے ہیں جنہیں ان پانچ سالوں میں پورا کیا جائے گا جو ابھی تک پینڈنگ پڑے دیکھیں آپ کو بتا دے کہ یہاں پہ گیڑا میں ہی آپ کو کئی جمینیں ایلاٹ کی گئی ہیں جو کی اترہ کھنٹ سے ویپاری آنے ہیں دلی سے آنے ہیں بھائی سے آنے ہیں بڑے بڑے ویپاری ہیں انڈسٹری جیریہ لگنا ہے لیکن یہ کورونا کے کارن نہیں ہو پایا تھا جمینیں کچھ ایلاٹ ہوئی تھی لیکن پوری طرح سپیٹ لیکن اس بار سرکار کی پوری یہ موتوکانچہ ہے کہ پوری طرح سے اس کاری کو بھی پورا کیا جائے اس کے ساتھ ہی گوراکپور بنارسی راجمار کو جوڑ دیا جائے اچھے سے تاکہ یہاں سے جتنی جلدی اس کام پینڈنگ میں چلنا تھا اس کو نپٹا دیا جائے تاکہ جلدی سے جلدی یہاں سے لوگ پہنچ سکے بنارس کو جو کی دو سو دس کلومیٹر کی دوری پتائے کرنے میں سات سے آٹھ گھنٹے کا سمائے لگتا ہے اور اس مارک پہ بہت زیادہ درگٹنائے بھی ہوتی ہیں تو ایسے میں سرکار کی سب سے بڑی پراتمکتہ ہوگی کہ ان کامیوں کو پورا کیا جائے جی تو بکاس کے چھتر میں تو کام کرنے کی بات کہی ہے ساتھ ہی اگر بات کریں سکشہ سواست اس چھتر میں تو اس چھتر کو لے کے کیا کچھ یوجنائے ہیں یوگی سرکار کی جو کی دوسرے کارکار میں پورے کرنے والے ہیں پہلے کارکار میں ہی انہوں نے کافی کاری کیا تھا لیکن جو کام پینڈنگ پڑھے ہوئے تھے جسے کورونا کے وجہ سے کافی کام رک گئے تھے ان کو پورا کرنا ان کی سب سے بڑی پراتمکتہ ہوگی چونکہ سکشہ کی بات کریں تو پراتمک دیالوں میں سکشکوں کی بھرتی اس کے علاوہ آپ مدرسوں میں بات کریں تو وہاں بھی سکشکوں کی چونکہ میچ سائنس اور انگلیس وغیرہ کمپنسری کر دیا گیا لیکن ٹیچر وہاں موجود نہیں ہے ایسے میں ان کی بھی بھرتی کرنا سب سے بڑی پراتمکتہ ہوگی سرکار کی اگر بات کریں سواست کے چھتروں میں تو وہاں پہ کیا کچھ کام دیکھنے کو مل سکتے کیونکہ کئی بڑے ایمز بنانے کی بات کئی گئے اس کا کام شروع ہوا لیکن ابھی بھی ایمز کئی پورے نہیں ہوا ہے ایمز اب میں کوری طرح سے بند کے تیار تو ہوا ہے لیکن بیلڈنگ بنانی ہے ابھی اس میں کئی کام بچے ہوئے ہیں کئی طرح کی مسینے بچی ہیں جن کو لگنا ہے لوگوں کو بھرتی نہیں ہو پاتے ہیں صرف وہاں پہ ڈاکٹر اوپی ڈی دیکھتے ہیں جس کے لیے آن لائن ریشٹیشن کرانا پڑتا ہے ایسے میں سرکار کی پرات مکتہ ہوگی کہ اس کو جل سے جل پورا کیا جائے جہاں کی لوگوں کی بھرتی ہو سکے ہیں اور لوگوں کو اس فواس وبدہ مل سکے جو بلکل بہت بہت شکریہ جنے کے لئے تمام جانکاری کے لئے اس خبر پر ہمارے سا سمودہ تھا ہیمانشو جنے تے گورک پور سے تو کئی ایسے کارے ہیں جو پہلے کارے کال میں پورے نہیں ہو سکے کچھ سمیہ کی کمی کی وجہ سے تو کچھ کورونا کال کی وجہ سے تو جسے اب یوگی سرکار اپنے دوسرے کارے کال میں پورا کرنے کی کوشش میں جھٹے ہوئی ہے جتے دعوے وعدے کیے جناو سے پہلے اسے اب پورا کرنے کی کوشش لگتار چل رہی ہے رکھ کریں اگلی خبر کی طرف خبر فیروزہ بہت سے ہے جہاں سرکاری ٹراما سینٹر میں چوکی پربھاری آدیش کمار ترپاٹھی نے ایک ورد وکلانگ مہلا کی چوائی کی دکان پر رکھا سامان فیک دیا اس کے بعد بھی چوکی انچارج صرف اتنے پر ہی نہیں رکے جب پیڑیتا نے ودھائیہ کو یہ گھٹنا بتانے کی بات کہی تو انچارج صاحب نے وکلانگ مہلا کو دھمکاتے ہوئے کہا کہ منیش اسیجہ ودھائیہ کو فیروز آباد کون ہوتے ہیں کیا وہ یہاں ودھائی کے چلائیں گے اس کے بعد چوکی پربھاری آدیش کمار ترپاٹھی نے پترکاروں کے ساتھ بھی ابحطرتہ کرتے ہوئے ان کی آئی ڈی مانگی تو تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں آپ ابحطرتہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سب کو دھمکاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وکلانگ مہلا ہے جس کے ساتھ ابحطرتہ کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کو دھمکاتے ہوئے بھی نظر آئے ہیں کیامرے میں یہ پوری گھٹنا کیاد ہو گئی ہے آپ کو بتا دے کی پترکاروں کے ساتھ بھی ابحطرتہ کری ہے جہاں وکلانگ مہلا نے ودھائک سے شکایت کرنے کے بعد کہے تو اس سے بھی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آخر ودھائک کون ہوتے ہیں یا کیا وہ ودھائکی کریں گے تو یہ جو شبد ہیں ان کے یہ آخر بتا رہے ہیں کہ اپنی جو کام ہے جس طرح سے ان کو جنتا کی سیوہ کرنی چاہیے تو وہ اس کو بھول کی اپنی پاور کا درپیوگ کرتے ہوئے کئی گھمن مچور نظر آ رہے ہیں اور اس خبر پہ ماہ سوزاد آباد چیت کے لیے فیروز آباد سے سنجیو جڑ چکے سنجیو جس طرح سے یہ تصویریں سامنے آئیں ہیں اور بدسلوکی کرتے ہوئے نظر آ رہے ابحضرتہ کر رہے ہیں وکلانگ مہلا کے ساتھ اور پترکاروں کو کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں تو کیا کہیں گے کس نشے میں چور ہیں یہ پہلے بھی کافی شکایتیں آئیں ہیں لگاتار لیکن پہلی بار یہ معاملہ تراما سینٹر شوکنگ شاہر یہ جب سے بنے ہیں تراما سینٹر میں جتنے دی لوگ ہیں انہوں نے ان کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے پترکار اگر ان سے کوئی سوال پوچھتے ہیں تو یہ پرند ان کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں کبھی ان کا آئی کارڈ مانگ دیں کبھی ان کے ساتھ عبرتہ کرتے ہیں یہ لگاتار ان کے جو معاملے ہیں لگاتار سنجیو جس طرح سے بدھائک کو لے کے بیان دیا ہے اب یہ سنگیان میں بھی آ رہا ہے کیونکہ اب یہ ویڈیو بھی سامنے آیا ہے تو اس کو لے کے بدھائک کا کیا کہنا ہے اور کس طرح کی کاریوائی ان کے اوپر کی جائے گی دیکھیں بدھائک جی سے میں نے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ اس طرح میں پروز آباد میں موجود نہیں ہے وہ اس طرح میں لگناو میں ہے انہوں نے اس معاملے کی جو شکایت ہے وہ چھترادکاری صدر سے کر دی ہے اور چھترادکاری صدر دوارہ اس معاملے کا پورا سنگیان لے لیا گیا ہے جی ویکلانگ مہیلا کے ساتھ جو دورویوہار کیا گیا ہے اس کو لے کر کیا کچھ کاریوائی ان کے اوپر بنتی ہے سنجیو دیکھیں چھترادکاری صدر نے ان کے خلاف جہاں کے عادے دیے ہیں جہاں کے بعد ہی ان کے اوپر کوئی کاریوائی کی جائے اب تک کتنی شکایتیں ان کے نام سے سامنے آ چکی ہیں کتنے لوگ ان کے نام کی شکایتیں کر چکے سنجیو دیکھیں ان کے شکایتیں لگاتار جا رہی ہیں اس کے پہلے یہ چونڈلا میں چوکین چار سے وہاں بھی ان کے خلاف لگاتار شکایتیں آ رہی ہیں اور یہاں جبتے یہ یہاں ہیں تب یہاں پہ بھی ان کے خلاف لگاتار شکایتیں آ رہی ہیں جی تو کیا کچھ ان کے اوپر کاریوائی ہو سکتی ہے کیا انہیں لائن حاصر کیا جائے گا اس کے علاوہ کیا کچھ کاریوائی ہو سکتی ہے سنجیب جس طرح سے چوکی پربھاری کا یہ رویہ دیکھنے کو مل رہا ہے آپ رادیوں کے اوپر تو سکتے نظر نہیں آرے لیکن آم جنتا پترکاروں سے جو یہ ابھدرتہ کر رہے ہیں باقی کے پولیس کرمیوں کے بیچ کیا ادھارن پیش ہوگا یہ لگاتار یہ ایک سینئر پولیس عدیقاری ہیں اس کے باقی جود بھی یہ پترکاروں کے ساتھ بڑھتا کرتے ہیں لگاتار لگاتار لوگوں کے ساتھ بھی اس طریقے بیوار کر رہے ہیں اس بیوار سے باقی پولیس کرمیوں کے پیچھ میں بھی کیا پولیس کی سبھی لگاتار خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہے ہیں جی اگر بات کر رہی ہے کانون ویوستہ کی تو کیسی دیکھنے کو مل رہی ہے چھترمک اور جلے میں کانون ویوستہ لیکن جس طرح سے یہ چوکی پربھاری سامنے آئے ہیں اور ایک طرف دیکھا جائے سرکار کافی سکت نظر آتی ہے سرکار جنتہ کے حیث میں بات کرتی ہے اور یہ آدیش بھی دیتی ہے کہ جنتہ کو کوئی پریشانی نہ ہو پاردرشتہ کے ساتھ کام کیا جائے جو بھی سنوائی اس کو جلد سے جلد سنوائی کر کے وہ نپٹایا کیا جائے لیکن ان سب کے باوجود اگر ایسے کوئی ذمہ دار ویقتی رہتے ہیں ان کا ایسا رویہ رہتا ہے تو کیا ان کے بیچے کہیں سرکار کا ڈر نہیں ہے دیکھیں لگاتار اس طریقے کے بیوار سے ایک تو پولیس کے خلاف جلد سنوائی جنتہ کے بیچ میں جاتا ہے دوسری بات ایسا نہیں کہ ازرکار کا ڈر نہیں ہے لیکن کچھ اس کا دکھتا اس طریقے کے افسر ہوتے ہیں جو لگاتار اپنے بیوار سے اپنی شبی خراب کرتے ہیں ساتھ میں بیوار کی شبی بھی خراب کرتے ہیں جو بلکل بہت بہت شکریہ ہم ایسے جڑنے کے لیے تمام جانکاری کے لیے اس قبر پر ہم ایسے سنجیف کمار جڑ تھے فیروز آباد سے سمودہ تھا تو چوکی انچارج کی دبنگائی سامنے آئی ہے ویدھوا مہلا کی دکان بند کرانے پہنچ گئے چوکی انچارج اور چوکی انچارج کی دبنگائی دیکھنے کو ملی جہاں وکلانگ مہلا کو ڈراتے دھمکاتے ہوئے بھی نظر آئے ساتھی پترکاروں کے ساتھ بھی آبھادرتہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں چوکی پرباری اس بولٹین میں فیلہال اتنا ہی دیش دنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار